حکومت پاکستان نے کامیام نوجوان سکیم دو ہزار تیس کا آغاز کر دیا ہے اور اس میں کچھ ترمیم کی گئی ہیں جن کی منظور بھی مل چکی ہے تاکہ اسے چھوٹے کاروباروں اور ذراعیت کے لیے زیادہ با مقصد اور فائدہ مند بنایا جا سکے اس سکیم میں سود سے پاک مایکرو لون اور ذراعی کردوں کے لیے نئے اجزاء شامل کیے گئے ہیں مزید یہ کہ اس سکیم کا نام بدل کر وزیراعظم یوت بزنس اینڈ اگری کلچر لون سکیم رکھ دیا گیا ہے اب اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو اس لون کی تفصیلات اور کچھ شرائط و ذوابت جو رکھے گئے ہیں سٹیٹ بینک کی طرف سے وہ آپ کو بتائیں گے تو ابھی میں موجود ہوں سٹیٹ بینک کی افیشل ویب سائٹ پر اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں تمام کرائیٹ ایڈیا دیا گیا ہے تمام شرائط و ذوابت دیا گیا ہیں جس کے تحت آپ اس لون کے لیے اہل یا نا اہل ہو سکتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کرائیٹ ایڈیا کیا ہے کون نوگ اس لون کو حاصل کر سکتے ہیں تو پاکستان کے تمام شہری جن کی عمر 21 سال تلے کر 45 سال تک ہے وہ اس لون کو اپلائی کر سکتے ہیں بشرتے کہ ان کے پاس ایک کومیشن آفکار موجود ہو پھر اس کے بعد آجاتا ہے آئی ٹی اور ای کامرس سے لیٹیڈ جو افراد ہیں ان کی ایج چاہیے کم از کم 18 سال ہونی چاہیے اور ان کی تعلیم کم از کم میٹ رکھونی چاہیے تب وہ آئی ٹی یا ای کامرس کی مد میں لون اپلائی کر سکتے ہیں عمر کی حد سے اوپر جن لوگوں کی عمر زیادہ ہے اور واحد مالکان پر لاغو ہوتی ہے پارٹنرشپ اور کمپنیوں سمید کاروبار دیگر تمام اقسام کے معاملے میں مالکان اشتراکداروں یا ڈریکٹرز میں سے صرف ایک کا عمر کے دائرے میں ہونا ضروری ہے یعنی کہ جو کمپنیز ہیں یا مل کر شراکت دائرے سے پارٹنرشپ سے کم کریں اس ایک پارٹنر کی عمر کا دائرہ کار 21 سال سے 45 سان ہونا چاہیے تب ہی وہ اس لون کے لیے اہل ہو سکتا ہے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری ادارے سٹارٹ اپ اور مجودہ کاروباری یعنی جنہوں نے کاروبار سٹارٹ کرنا ہے یا ان کا کاروبار چل رہا ہے جو نو جوانوں کی ملکیت ہیں وہ بھی اسی عمر کی ماد میں آئیں گے یعنی ان کی عمر 21 سال سے 45 سال ہونے چاہیے تب ہی وہ اہل ہوں گے اس لون کے لیے اگر اگری کلچر زراد کے معاملے میں آپ لونوں نے لینا چاہتے ہیں تو زراد کے معاملے میں کاشت کروں کی درجہ بندی اگری کلچر کی جو پالیسی ہے فنانس پالیسی ہے اس پالیسی کے تاہد انہیں کردہ دیا جائے گا اور جو ایج لیمٹ ہوگی وہ بھی اسی کے مطابق ہو جی اب آجاتے ہیں پوائنٹ نمبر 2 پہ لون سائز یعنی کہ کرد کا سائز کیا ہوگا کتنا لون ملے گا تو اس کے تین اسے تین کٹیگوری میں تقسیم کیا گیا ہے سب سے پہلے جو ہے وہ کٹیگوری 1 ہے 0.5 ملین یعنی کہ 5 لاکھ کا کرد دیا جائے گا ایک کٹیگوری یہ ہے دوسری کٹیگوری یعنی جسے ہم ٹائر 2 بولیں گے وہ ہے جی 1.5 ملین یعنی کہ 15 لاکھ روپے ایک کٹیگوری یہ ہوگی اور تیسری کٹیگوری ہمارے پاس مجود ہے 7.5 ملین یعنی کہ 45 لاکھ روپے کا لون آپ کو تیسری کٹیگوری میں ملے گا اب آپ ان تین کٹیگوری میں سے ایک کٹیگوری پر اپلائی کر سکتے ہیں جب آپ اس لون کو اویل کر لیں گے اس کا ٹنیور پورا ہو جاتا ہے آپ اس کی ادائی کی کر جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ ایک دفعہ دوبارہ سے اس لون کو اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ 2 ٹائم آپ اس لون کو اپلائی کر سکتے ہیں 1 ٹائم آپ کم امونٹ لیں اور 2 ٹائم آپ بڑی امونٹ لیں یا 1 ٹائم آپ بڑی امونٹ لیں اور اس کے بعد چھوٹی امونٹ لیں آپ دو دفعہ اس قرد کو جونسا ہے آپ وہ اویل کر سکتے ہیں آگے چل کے ہم مزید اس کے تفصیلات دیکھیں گے پوائنٹ نمبر 3 لون ٹائپ قرد کی قسم کیا ہوگی ترم لون ورکنگ کیپٹل لون بشمول مرابع اور لیزنگ فنانسنگ مشینری اور مقامی طور پر تیار کردہ گھاڑیاں تجارتی استعمال کے لیے فی کرد دہندہ صرف ایک گھاڑی کی اجازت ہے فرانچائز فوڈ فرانچائز اور ڈسٹیبوشن کے کاروبار میں کرد لینے والا ایک سے زیادہ گھاڑیوں کے لیے فنانسنگ کر سکتا ہے سیول ورک کے لیے کل فنانسنگ کی حد کا 65% فائلڈہ اتھایا جا سکتا ہے اور اگر ہم زرادت کی بات کریں تو یہاں زرادت کے لیے زیادہ فسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے زرادت والوں ان کو درجی دے جاری ہے تاکہ وہ اپنی ذریعی معاملات کو درست طریقے سے خلا سکیں نہیں جی پوائنٹ نمبر فور پہ آ جاتے ہیں پوائنٹ نمبر فور ہے جی لون ٹرنیور یعنی کہ کرد کا درانیاں کیا ہوگا تو اس میں ہے جی ٹائر ون یعنی کہ جو پہلی قسم ہے جس میں آپ کو پانچ لاکھ کا کرد ملے گا وہ آپ کو تین سال کا آپ کے باس درانیاں ہوگا اور تین سال میں چھتیس ماہ منتے ہیں اور چھتیس ماہ کی مسابی اقصار یعنی ایک جیسی قسط آپ کو دینی پڑے گی ایک قسط مختص کر دی جائے گی وہ آپ نے ہر ماہ پی کرنی ہے چھتیس ماہ آپ نے وہ پی کرنا ہے اور چھتیس ماہ میں آپ کا لون کمپلیٹ ہو جائے گا لیکن اگر فسل کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ اس جریع کردہ لے رہے ہیں تو وہ آپ نے ایک سال میں پی کرنا ہے پانچ لاکھ اگر ہے تو وہ ایک سال میں پی کرنا ہے یعنی فرسل آپ کی تیار ہوگی آپ نے کاشت کر لی ہے تو آپ اس کی ادائی کی فل فور کر دیں گے آگے آجاتے ہیں ہم ٹائر ٹو اور ٹائر ٹری کی طرف کیونکہ یہ مدت اس کی تبعیل ہوگی اور کرت جونسا ہے وہ آپ نے آٹھ سال کی مدت میں چکتہ کرنا ہے یعنی آٹھ سال میں آپ نے اس کو پی کرنا ہے تو آپ کو ایک سال کی مزید مدت مل جائے گی کہ آپ نو سال میں اس کو کمپلیٹ کر لیں اور نو سال میں آپ اپنی پندرہ لاکھ جونسی اماؤنٹ ہے اس کو کمپلیٹ کر لیں پھر آجاتے ہیں ہم ٹائر ٹو اور ٹائر ٹری کی مزید تفصیل میں ٹائر ٹو اور ٹائر ٹری جہ تحت ورکنگ کیپٹل پروڈکشن لون امرابہ کے لیے مدت پانچ سال تک ہوگی بینکوں کے پاس ورکنگ کیپٹل پیداواری کرتے دینے کا احسیار ہوگا جس میں پہلے دو سالوں کے لیے دو سالوں کے دران صرف مارک اپ لیا جائے گا یعنی کہ پہلے بینک جو ہوتے ہیں وہ اپنا مارک اپ وصول کر لیں گے اس کے بعد آپ کی جو ایکشل اماؤنٹ ہے جو پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ نیکسٹ جو تین سال ہوں گے اس میں آپ نے اپنی وہ ایکشل اماؤنٹ جمع کروانی ہے اسے اس کے مدت جنسے ہیں وہ پانچ سال ہوگی ڈیبٹ ایکویٹی ریٹیو یعنی کہ اس میں ریٹ کیا ہوں گے گھرز کے آپ کو کتنا پے کرنا ہوگا یعنی کہ جو گھرز لینے والا ہے وہ کتنی انویسمنٹ کرے گا تو اسے باقی اماؤنٹ ملے گی یہ تمام چیزیں جانتے ہیں نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے جی ڈیبٹ ایکویٹی ریٹ اب ڈیبٹ ایکویٹی ریٹ جنسے ہیں وہ تناسب ہے بینک کا یعنی کہ کتنے پرسنٹ آپ کو پی کرنا ہوگا اور کتنے پرسنٹ بینک پی کرے گا تب آپ کو وہ لون ملے گا تو اس میں جو لوگ نیا کاروبار شنو کرنا چاہیں گے وہ ٹائر ون کے لیے اور ٹائر ٹو کے لیے انہیں دس پرسنٹ پی کرنا ہوگا یعنی کہ دس پرسنٹ امانٹ آپ کی ہوگی اور جو باقی امانٹ نبی پرسنٹ امانٹ ہے وہ آپ کو بینک بے کرے گا لیکن ٹائر ٹھری میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے کیونکہ ٹائر ٹھری یہ ایک بڑی امانٹ ہے اس لیے آپ کو بیس پرسنٹ آپ خود سے کریں گے اور باقی جو اسی پرسنٹ ہے وہ آپ کو بینک کرے گا مسال کے طور پر اگر دس لاکھ کا لون ہے تو اس میں سے دو لاکھ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور آٹھ لاکھ آپ کو بینک دے گا تب آپ اس کاروبار کو یا اس لون کو کمپلیٹ کر سکیں گے اب آج دیتے ہیں چلتے چلاتے کاروبار کے بارے میں چلتے چلاتے کاروبار کے بارے میں تمام ٹائرز کے لیے یعنی کہ تمام جو ہماری کیٹا کرنی ہیں تین کیٹا کرنی ہیں ایک پانچ لاکھ ہے ایک پندرہ لاکھ ہے اور ایک پچھتر لاکھ ہے ان تینوں کے لیے آپ کو خود سے کوئی رقمت آنے ہی کرنی چلتے ہیں جنہی کہ اگر نئے کاروبار ہے اس کے لیے تو آپ دس پرسن یا بیس پرسن آپ خود پی کریں گے لیکن اس کے لیے آپ کو کوئی رقمت آنے ہی کرنی اگر آپ کا کاروبار ہے اور بینک جونس ہے وہ اسے دیکھتا ہے اور اس کی انکواری کرتا ہے اور اس کے بعد وہ آپ کو فل امونٹ پی کرے گا آپ کو کوئی بھی پیسہ خود سے نہیں جانا بڑے گا بینک ریٹ اب بینک ریٹ کیا ہے بینک ریٹ میں کائبر ریٹ جونس ہے وہ تو ایک فکس سٹیٹ بینک کا ریٹ ہے جو کہ اس نے سٹیٹ بینک نے لینا ہی لینا ہے اس کے بعد بینک کی ریٹس آ جاتے ہیں تو اس میں کائبر پلس نائن فیصد ہے ٹائر ون کا اور ٹائر ٹو اور ٹری کا ہے کائبر پلس تھی پرسن چلے اس چیز کو آپ ایزیلی نیکس پوائنٹ پہ آپ سمجھ سکیں گے اب بات کتے ہیں پوائنٹ نمبر سیون پہ یعنی کہ اس کا سود کی ریشو کیا ہوگی تو اگر آپ ٹائر ون کی بات کتے ہیں تو اس پہ آپ کو زیرو فیصد انٹرس لے گئے گا اور اگر آپ ٹائر ٹو کی بات کتے ہیں تو پانچ پرسنٹ آپ کو انٹرس دینا ہے لیکن ٹائر تھری میں آپ کو سات پرسنٹ کا انٹرس دینا ہے اب نیچے آجاتا ہے جس سیکیورٹی پوائنٹ نمبر ایٹ آپ کی جو گرنٹی ہے یہ اس کے بارے میں ہے تو اس میں ٹائر ون جونس ہے اس میں جو بندہ کرتے لینا چاہتا ہے اس کی خود کی ہی زمانت کافی ہوگی اور ٹائر ٹو میں بھی اس کی شخص کے خود کی زمانت کافی ہے اور اسی پہ ہی اسے پرنہ لاکھتہ بھی لون دے دیے گا لیکن جو ٹائر تھری ہے کیٹکرنی نمبر تھری ہے جس میں آپ کو پچھتر لاکھ روپے کا لون مل رہا ہے اس میں بینک جونس ہے وہ اپنی پولیسی کے مطابق آپ کے انکوائری کرے گا اور اس کے بعد آپ کو وہ لون اپروول ملے گی اور اس کے بعد وہ لون ملے گا اب آجاتے ہیں پوائنٹ نمبر نائم اب یہ پوائنٹ نمبر نائم میں کچھ جونس ہیں وہ تحافظات دیئے گئے ہیں کہ اگر جو لون لینے والا شخص ہے وہ کسی حاصل کا شکار دو دیتا ہے یا اس کی وفات ہو جاتے تو اس صورت میں بینک جونس ہے آپ ایک شخص جونس ہے وہ کتنی دفعہ کرد لے سکا ہے جیسا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ ایک شخص جونس ہے ایک صارف سیمن پوائنٹ فائنف ملین روپے کی مجموعی زیادہ سے زیادہ مالیت حد کے اندر زیادہ سے زیادہ کرد بشمول ایک طویل مدد اور ایک مختصر مدد کا کرد حاصل کر سکتا ہے یعنی کہ ایک بیگ امونٹ لے سکتا ہے ایک چھوٹی امونٹ لے سکتا ہے اس کرد کو اویل کر سکتا ہے ذراعات کے معاملے میں ایک صارف سیمن پوائنٹ فائنف ملین روپے کی مجموعی زیادہ سے زیادہ مالیت حد کے اندر ایک پیداواری کرد اور ایک ترقیاتی کرد لے سکتا ہے یعنی کہ ایک جو شخص ہے وہ دو دفعہ کرد کو اویل کر سکتا ہے اب آجاتے ہیں ہم پوائنٹ 11 کی طرف سیکٹر اینڈ پورڈکٹ یعنی کہ کون کون سی شعبے جن سے وہ کرد لے سکتے ہیں یہ بھی شامل ہے کہ اگر آپ کو فیش فارم شروع کرنا چاہتے ہیں آپ پولٹری فارم شروع کرنا چاہتے ہیں موشی فارم شروع کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی ایسا ڈیلی فارم شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ ایزی لی یہ کردہ اویل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی تمام کٹیگریز شامل ہیں جیسا کہ میں نے سٹارٹنگ میں آپ لوگوں کو بتایا کہ ای کامرس کے لیے بھی آپ یہ کاروبار کر سکتے ہیں مثلا آن لائن ارننگ کا آپ ہے آپ کل ٹیچنگ کا آپ کو اسکس کرنا جا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ سیٹ اپ لگانا جا رہے ہیں تو آپ کرد اویل کر سکتے ہیں باقی جو کاروبار ہیں وہ تمام قسم کے کاروبار آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور کردہ لے سکتے ہیں اب آجتے ہیں ہم اپنے پوائنٹ نمبر ٹویلو کی طرف پوائنٹ نمبر ٹویلو ہے جی کون کون سے بینک اس میں شامل ہوں گے کن بینکوں کو ہدایات کی گئی ہیں کہ وہ کردے دیں تو اس میں تمام تجارتی بینک یعنی کہ پورے پاکستان میں جتنے بینکس ہیں سب کو لیٹر لکھا گیا ہے یہ سرکولر جاری کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنے کوائف جمع کروائیں اور کرد کے لیے جو سکیم کا ہے اس کا آغاز کریں تو اس میں اسلامی بینکوں کو بھی شامل کیا جا رہا ہے تاکہ تمام بینکس جو ان سے ہیں وہ اس میں شامل ہوں اور کرد کے لیے آسانی پیدا ہو سکے لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو سکے پوائنٹ نمبر ٹھرٹین اب اس میں خواتین کا کیونکہ حصہ زیادہ رکھا گیا ہے اس وقت ہر دفعہ خواتین کو پانچ یا دس پرسٹ حصہ دیا جاتا ہے لیکن اس دفعہ پچیس پرسنٹ خواتین کو حصہ دیا گیا ہے یعنی کہ پچیس پرسنٹ پچیس پرسنٹ مرد ہوں گے اور پچیس پرسنٹ خواتین کو اس لون کا حصہ بنائے گیا ہے یعنی پچیس پرسنٹ خواتین استعمال کر سکتی ہیں لون کو آویل کر سکتی ہیں اب آجتے ہیں ہم پوائنٹ نمبر ٹھرٹین کی طرف پانچ ڈیویزن ہر مالی سال کے بجٹ میں اسٹیٹ بینک کے فرام کردہ تخمینوں کے مطابق فرنٹ مختص کرے گا ہم آتے ہیں یہ پوائنٹ نمبر ٹھرٹین آن لائن اپنیکیشن پورٹل کے ذریعے تجویز کیا جاتا ہے کہ فارم انگریزی اور اردو زمان میں ہوگا جیسا کہ پورٹل پر فرام کیا گیا ہے جو بھی شخص درخواست دینا چاہتا ہے یعنی درخواست دہیندہ برائی راست مطلقہ بینکوں کو ترخواست دے سکیں گے پورٹل کی میز بانی اور کنٹرول نیشنل انفرمیشن ٹکنالوجی بورڈ وزارکتے آئی ٹی ٹیلی کمیونیکیشن کرے گا یعنی کہ وہ اس کی نگرانی کرے گا تاکہ ایزی لی آپ اپنی جو اپلیکیشن نورن اپلیکیشن ہے اسے اونلائن سبمیٹ کر سکیں کسی بھی بینک میں آپ جس میں بھی آپ سبمیٹ کرنا چاہتے ہیں پوائنٹ نمبر سکسٹین پہ آ جاتے ہیں ٹرن اراؤنٹ ٹائم یعنی کہ آپ کا جو لون کی پروسسنگ ہے وہ کتنی دیر میں کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس کے لیے ایک مخصوص ٹائم بکھا گیا ہے پنتالیس دن سے زیادہ کبھی بھی نہیں لگیں گے آپ کو پنتالیس دن کے اندر آپ کی جو لون پروسسنگ ہے اس کو مکمل کر دیے گا اور ایک سو روپیا نقابل واپسی آپ سے لون فارم کی جو انسی فیس لی جائے گی آپ اس فیس کو پی کرنے کے بعد لون فارم حاصل کریں گے اور اس کو سبمیٹ کریں گے اور پنتالیس دن میں آپ کا اگر کیس اپروب ہو جاتا ہے تو آپ کو لون مہیا کر دی جائے گا ہے اب آجاتے ہیں پوائنٹ نمبر سیونٹین پہ پوائنٹ نمبر سیونٹین ہے جی نگرانی اسٹیٹ بینک سیبسیڈی کے تحت اور محرکات ترطیب دینے کے لیے فنانس دیویزن اور بینکوں کے ساتھ مل کر ایک طرقہ کار واضح کرے گا یعنی کہ یہ بینکوں کا اپنا معاملہ ہے اس میں آپ لوگوں کے لیے کچھ خاص چیز نہیں ہے اب آجاتے ہیں پوائنٹ نمبر ایٹین پہ پوائنٹ نمبر ایٹین ہے جی جگرافیا جگرافیا تقسیم یعنی کہ پاکستان میں کن کن علاقوں کو یہ سیلٹی اویلیبل ہوگی پورے پاکستان میں پورے پاکستان کے لوگ جو ان سے ہیں وہ اس لون کے لیے اپلائے کر سکیں گے لیکن جو پاکستان کا معاملہ ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا وہ اس میں ایک دو بینک دیے جائیں گے جہاں سے آپ لون کو اپلائے کر سکیں گے اب آجاتے ہیں ہم پوائنٹ نمبر ایٹین کی طرف تو پوائنٹ نمبر ایٹین میں بینک کی اپنی تفصیلات ہیں جو ان کا سرکولر ہے اس کے مطالق ہے ان کی ریکوائرمنٹس کے مطالق ہے اسے آپ اگنور کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ لوگوں نے لون کی تمام تفصیلات جانے ہیں شرائط و ضوابط جانے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ نے لون اپلائے کرنا ہے اپروول کس طرح لینی ہے تمام چیزیں آپ لوگوں کو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اسکائے جائیں گے تو نیکس ویڈیو تک کے لئے ہمیں اجازت دیں تھانکیو میرے مچ اللہ حافظ